تری کشمیر کے خواجہ باغ 12 ملہ میں شکروار کو ریت نکالنے کے دوران اپنے بھائی ہلال احمد ملہ کے ساتھ جیلم ندی میں ڈوبے نصار احمد ملہ کا شف شنیوار صبح برامت کیا گیا کل ہلال احمد کا شف ندی سے نکالا گیا تھا جبکہ اس کے بھائی کا شف ابھی بھی گار تھا جسے آج ہی برامت کیا گیا گور طلب ہے کہ بانڈی پورا کے دو بھائی کل ریت سے بھری ناف سے پلٹنے سے ڈوب گئے تھے پولیس نے سبھی اپ چاری کرتائے پوری کرنے کے بعد شف پری جنو کو سوپ دیا آج یہ جو یہاں پہ واقع ہوا ہے خوجباگ میں یہ وارڈ نمبر ٹوانٹی ون ہے منسپل کانسل کے انٹر آتا ہے اس کا ایک کانسلر بھی ہوں میں مجھے بہت افسوس ہے کہ لیکن اگر دیکھا جائے اس کی ذمہ داری یہاں کی ایڈنسٹیشن پہ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک واقع ہوا یہاں پہ جس میں ایک جان چلی گی خوجباگ کا ایک جوان تھا لیکن اگر مین کارن اس کا جو ہے مجھے لگتا ہے جو یہ بارداد ہر روز ہمیں پیش آ رہی ہے اس کا نام میں ایک بیروزگاری دے رہا ہوں کیونکہ بیروزگاری یہاں پر عروج کو چھو رہی ہے کیونکہ لوجوان لوگوں کو روزگار نہیں مل پا رہا ہے لیگل طریقے سے جس میں یہ لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ لیگل کام کرنا یہاں پہ بار بار ہم نے زلہ ایڈمیسٹیشن کو ایک گزارش کی تھی کہ اس چیز کو یہاں روکا جائے مکمل اس کو بند کیا جائے کیونکہ اس میں بہت جگہوں پر ایسی بھی ہمیں مسئل جائے کہ کچھ آفسر اس میں منوس ہے جو کرپٹ ہیں جو پیسہ لے کے ان کو کوئی بھی الیگل کام کرنے دیتا ہے